اسلام علیکم آٹھ مارچ عالمی یوم خواتین قدرت نے عورت کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے اگر وہ اپنی ان صلاحیتوں کا درست استعمال کرے تو بڑے سے بڑا پہاڑ سر کر سکتی ہے عورت کئی روپ میں ہمارے سامنے ہیں اور ہر روپ میں اس نے اپنا کردار بخوبی نبھایا ہے اگر وہ ماں ہیں تو اپنے بچوں کے لیے جنت ہے وہ ان کی تعلیم و تربیت پر بھرپور توجہ دے کر انہیں قابل انسان بناتی ہے عورت اگر بیٹی کے روپ میں ہے تو رحمت ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے ان کا سہارا بنتی ہے اگر بہن کے روپ میں ہے تو محبت کی بہترین مثال ہے بیوی کے روپ میں زندگی بھر اپنے شوہر کا ساتھ نبھاتی ہے ہر دکھ سکھ میں اس کا ساتھ دیتی ہے اور ہر اونچ نیچ میں قدم سے قدم ملا کر چلتی ہے غرض یہ کہ عورت کا ہر روپ مثالی ہے عورت کی لاسوال قربانیوں پر خراج تحسین پیش کرنے اور معاشرے میں انہیں جائز مقام اور مردوں کے برابر حقوق دلوانے کے لیے انیس سو گیارہ میں پہلی بار خواتین کا عالمی دن منائے گیا اس سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے آج بھی پاکستان سمیت دنیا بھر میں خواتین کا عالمی دن منائے جاتا ہے گزشتہ کئی سالوں سے اس دن کے حوالے سے کوئی نہ کوئی عنوان بھی رکھا جا رہا ہے خواتین کی اس جدوجہد میں عام طور سے حکومتوں کام کی جگہوں کھیلوں، صحت عامہ، دولت اور میڈیا پر کوریج پیس جینڈر مسابات کا مطالبہ کیا جاتا ہے ساتھی عالمی سطح پر خواتین کی معاشرتی، معاشی ثقافتی اور سیاسی کامیابیوں کا جشن بھی منائے جاتا ہے جبکہ سنفی مسابات پر کام کو تیز کرنے کیلئے عملی ادامات پر بھی تجاویز دی جاتی ہیں اب آپ کو یہ بتاؤں کہ اس دن کو منانے کا آغاز کیسے ہوا اس کے لئے ہمیں انیس سو آٹھ میں جانا پڑے گا انیس سو آٹھ میں امریکہ کی گارمنٹس فیکٹری کی ہزاروں خواتین نے کم تنخواہوں، کام کے اوقات اور سنفی امتیاز کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا تھا اس مظاہرے کے دوران احتجاج میں شریک خواتین پر پولیس کی جانب سے لاتھی جارج کیا گیا پتھر بھی برسائے گئے تھے اس سانحے کی مضمت کی طور پر 28 فروری 1909 کو سوشل پارٹی آف امریکہ کی جانب سے ایک قرآداد منظور کی گئی جس کے بعد امریکہ میں پہلی مرتبہ 28 فروری کو خواتین کا دن منائے گیا دوسری جانب 19 مارچ کو آسٹریہ، ڈنمارک، سیزن لینڈ اور جرمنی میں خواتین کا عالمی دن منائے گیا اس دن لاکھوں خواتین ملاسمتوں میں عورتوں کی شمولیت، بورٹ دینے کے حق کم اجرت اور سنفی امتیاز برت جانے کے خلاف نکالی گئی ریلیز میں شرکت کی 1911 کو تاریخ میں پہلی مرتبہ 8 مارچ کو عالمی یوم خواتین منانے کی مشترکہ طور پر ابتدا ہوئی اور دو سال بعد 1913 میں خواتین کے عالمی دن کے لیے 8 مارچ کی تاریخ مقصوص کر دی گئی اس وقت سے لے کر اب تک ہر سال 8 مارچ کے دن دنیا بھر میں خواتین کو مساوی حقوق دلوانے کے عزم کا آدھا کیا جاتا ہے دنیا بھر میں خواتین کی حالت زار کے پیش نظر ہر سال یہ دن مقصوص عنوان کے ساتھ منصوب کیا جاتا ہے جیسے کہ پچھلے سال ایچ فور ایکویل ہیشٹیگ استعمال کیا گیا اس دن کو منانے کا مقصد دنیا بھر میں سنفی عدم مساوات پر روشنی ڈالنا ہے تاکہ خواتین بھی مردوں کی طرح اپنے جائز اور برابری کے حقوق حاصل کر پائیں اس مہم کے ذریعے سنفی تفریق کے خاتمے سے متعلق آگاہی فراہم کی جاتی ہے لوگوں میں شعور بیدار کیا جاتا ہے یہ دن عورتوں کے حق میں صرف نارو یا طویل تقریر کا نہیں بلکہ معیشت، اقتصادیات، ثقافت اور سیاست کے شعبوں میں ان کی کامیابیاں تسلیم کرنے کا ہے ان کامیابیوں کو تسلیم کرنے اور سنفی امتیاز کے خاتمے کے حوالے سے ہر سال مختلف فورمز پر بھی کیمپینز کا آغاز کیا جاتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایڈ گٹ موجود خواتین کی عزت اور ان کا احترام کریں ساتھ ہی سنفی امتیاز سے بالت اور معاشرے کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کریں وقت کا تقاظہ بھی یہی ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کام کریں سرقی کی دور میں جیت کے خواہش من ملکوں کو خواتین کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے سنفی امتیاز کا خاتمہ کرتے ہوئے انہیں وہ تمام حقوق اور مرات دینا ہوں گی جو ان کا حق ہے تمام فیلڈز میں تقردی سنفی بنیادوں کے بجائے کارکردگی کی بنیاد پر کرنا ہوگی اس کے ساتھ خواتین کو حراس کرنے کے مسئلے پر بھی قابو پانا ہوگا معیشتوں اور معاشروں کی ترقی کے لیے سنفی مساوات ضروری ہے یہ امر خوش آئند ہے کہ پاکستان میں خواتین اب ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کر رہی ہیں پھر چاہے وہ ملک کے دفاع کے خاطر پاک افاتھ میں شمولیت ہو یا روزگار کے لیے ٹرک یا گاڑی چلانا اب کوئی ایسا شعبہ نہیں جہاں خواتین کی شمولیت کی حوصلہ افسائی نہ کی جاتی ہو بحیثیت ایک قوم ہم تاثب کا مقابلہ کرنے قیالات کو وسیع کرنے حالات کو بہتر بنانے اور خواتین کی کامیابیوں کو منانے کے لیے اس دن کو استعمال کر سکتے ہیں